جی الحمدللہ نحمدہو نسلیدہ رسول کریم و ماباد فاغذ بلہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراحی صدری ویسلی امری وحلال اقتاتم من لسانی افقہ وقاولی آمین یارب العالمین جی ہم درس نمبر تئیس مکمل کر چکے تھے اس کے بعد اب آگے درس الرابع اول اشرون درس نمبر چوبیس اور ٹائٹلوں نے دیا ہے جی رابت صاحب نے العدد اس میں انہوں نے آپ کو سمپلی جو نمبرز آپ نے پڑھ لی ہیں ٹوٹل اب انہوں نے کٹھے کر دی ہیں سارے مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی جو ٹیبل انہوں نے بنایا ہے میں آپ کو اس کو بس ایک دفعہ سٹیڈی کرنا بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے انہوں نے آگے اس میں شوک کیا کیا ہے کہ پہلے ون اور ٹو کے لیے جو انہوں نے نمبرز دی ہیں طالب وحد وطالبت وحدت پھر طالبانی اسنانی اور طالبتانی اسنتانی آگے ٹک لگا ہوا ہے اس ٹک کا کیا مطلب ہے اس ٹک کا یہ مطلب ہے کہ طالب ان کے بعد عدد اس کا آرہا ہے نمبرز اس کے لیے آرہا ہے اس کو فالو کر رہا ہے اس کے جنڈر کے اندر جس کے موافق ہے اس کو فالو کر رہا ہے اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں ون اور ٹو کے لیے نمبرز ہوتا ہی نہیں ہے یہ جو آگے لکھی میں اس کی صفات بن رہی ہیں سمپلی موصول صفت بن رہے ہیں تو لازمان فالو کر رہا ہی تھا اس لیے اصل پھر وہ نمبریں شروع ہوتی ہیں یہاں سے تین سے لے کر دس تک یہاں پر آگے کروس لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمبر ہوگا عدد ہوگا وہ اپنے مادود کے لیے اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اس کو اپوزٹ ہوگا اپنی جنڈر کے اندر دیکھیں اب جب جمعہ کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے تو سلاسہ تو ہے اور جب مونس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اسی کے سامنے سلاسو تالی باطن مونس کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو وہ مونس ہو جائے گا نمبر جو ہے وہ مذکر ہو جائے گا اور جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ مونس ہے تو کراوس راب کو ریپریزنٹ یہ کر رہا ہے کہ وہ عدد اور مادود عدد نمبر اور مادود جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ان میں ہم وافکت رہی ہیں جنڈر کے اعتبار سے فالو نہیں کر رہے گا دوسرے کو جس کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں نمبر اپوزٹ آئے گا اس کا اور سو آن دس تک پھر آپ گیارہ سے لے کر انیس تک دیکھیں انہوں نے ایک کٹیگری بنا دیئے اس میں بھی الیون اور ٹویلف کو تو انہوں نے لیدہ کر دیا ہے اہدہ آشارہ تالیبن اہدہ آشارہ تالیبہ تن اس میں دو ٹک لگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب دو یونٹس آپ کے دو ہو گئے ہیں اہدہ آشارہ گیارہ دو یونٹس ہیں اور دونوں ہی موافق ہیں فالو کر رہے ہیں تالیبن آپ کے مذکر مادود کو اور جب مونس ہے تو اہدہ آشارہ تالیبہ تن اور اس طرح مصنعہ میں بھی ہے اسنا آشارہ تالیبن اسنا آشارہ تالیبن مذکر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو دونوں عدد مذکر ہیں مونس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو دونوں عدد مونس ہیں آپ کے اصل وہ کہانی شروع ہوتی ہے آپ کی یہاں تیرہ سے انیس تک یہاں پر وہ اپوزٹ آتے ہیں کراوس وارٹ ٹکوں نے بنایا ہوئے کامبینیشن آپ کو میں نے یہ بورٹ پر اس طرح سے سمجھایا تھا کہ اگر تو آپ مذکر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو آپ صرف ایک یور نمبر کو پہلے کو دیکھ لیں اگر غور سے سلاساتہ آشارہ تالیبن تو مذکر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تالیبن مذکر ہے آپ کا تو اس کو یوں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ والا جو یونٹ ہے آشارہ وہ اس کے موافق آئے گا اس کو فالو کرے گا مذکر آئے گا یوں یاد کر لیں کہ سلاساتہ جو ہے وہ مونس آ رہا ہے پہلا ڈجٹ جو ہے وہ اس کو اپوزٹ آتا ہے اس کو دونوں طرح آپ یاد کر سکتے ہیں تو انہوں نے ٹک اور کروس جو بنائے ہوئے وہ یہی ریپیزنٹ کر رہا ہے کہ سلاساتہ پہلا جو نمبر ہے وہ کروس ہے یعنی کہ فالو نہیں کر رہا تالیبن کو اس کے جنڈر میں اپوزٹ ہے اور آشارہ اس کو فالو کر رہا ہے اسی طرح مونس کر رہا ہے کہ سلاسہ مذکر ہو جائے گا اور یہ چیز انہوں نے اس تک کہ پہلا عدد اپوزٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فالو کرتا ہے اس کو دہائیاں جو ہے آپ کہلیں گے فالو کرتی ہیں اپنے مادود کو اس کے بعد پھر آگے اشیرونہ دہائیاں تو آگے ساری آپ کو پتہ ہیں کہ اشیرونہ سے لے کر تو آگے تیس اونہ تک وہ تو سیمی رہتی ہے ان میں چینجنگ نہیں آتی وہ انہوں نے لکھ بھی دیا اشیرونہ طالبن اور اشیرونہ ہی طالبتن کے لیے آئے گا پھر واحدن و اشیرون اہدہ و اشیرونہ گیارہ کے لیے ہو گئے پھر یہاں سے اصل جو آپ کہلیں کہ اب یہاں سے آگے سیم چلے گی ساری الارٹ ٹونٹی ٹونٹی کیا بلکہ ٹونٹی نائن تک جس طرح سے بنائیں گے اسی طرح پھر آگے ٹھرٹی نائن اور فورٹی سے فورٹی نائن ففٹی سے فٹی نائن اور اشیرہ نائنٹی سے نائنٹی نائن تک بنتی چلی جائے گی اور وہ سیم چیز ہی ہے کہ سلاسہ سے اگر آپ غور کریں سلاسہ تن و اشیرونہ کہ وہی چیز ہے کہ گن مذکر کو رہے ہیں تو سلاسہ تن آ جائے گا وہی جو چیز نو سے لے کر ساری تین سے لے کر نو تک کے لیے ہم نے پڑھی تھی کہ نمبر اپوزٹ ہی آتا ہے اور سلاسون و اشیرون طالبتن ہو جائے گا and so on یہ اپنے دور پر تسلی سے اس کو ایک دفعہ پڑھیں آپ پھر دھائیں آپ کو پتا دی تھی سلاسونہ اربعونہ خمسونہ ستونہ یہ کل ہم نے پڑھ لی تھی ساری اس کے بعد آئیں جی سو کے اوپر یہ اس پر غور کر لیں کہ سو کے لیے لفظ ایک ہی ہے عربی میں مئتن اور یہ مضاف بنت ہے مئتو طالبتن سو طلبہ اور مئتو طالبتن سو فیمل سوڈنٹس ہو گئیں اب آپ نے ایک سو ایک بنانا ہے تو کیسے چلیں گے کہ مئتو طالب تو اسی طرح رہ گا مئتو طالبتن اس کے آگے نمبر بناتے جائے واو لگا کر مئتو طالبتن وا طالبون ایک سو ایک ہو گئے مئتو طالبتن وا طالبانی دو ہو گئے مئتو وا سلاسہ تو طلابن مئتو سو ہو گیا اور سلاسہ طلاب تین ہو گئے کیسے تین کہتے ہیں ایک دو کی تین ہے تین ہے وہ ایک دو کو تو کہا ہوں اولادہ ہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ میں نے اس کی طالبان و طالبانی وہ باہر درم سہاسی طرمان لیتی ہے طالبان کا طالبان میاتو طالبین مرکب اضافی بنٹا ہے وہ اوپر دیا تو ہوئے نا سو کیسے لکھتے ہیں میاتو طالبین وہی نیچے اس کو اسی طرح پڑھے نا ایک سو دو تک تو اب ایک سو دو سے دیکھیں نا میاتو طالبین ایک سو وہ طالبانی اور دو میاتو و سلاساتو طلاب اب یہ چلے گی اسی طرح اند تک میاتو سو و سلاساتو طلابین اور تین طلبہ میاتو و ارباتو طلابین ایک سو چار میاتو ایک سو اور خمساتو طلابین پانچ طلبہ ایک سو پانچ ہو گئے اسی طرح آگے چلے گی اب وہ بھی دیکھ لیں ایک سو دس کیسے نہ دکھائے لیں انہوں نے میاتو و اشراتو طلابین سیم یہاں تک ہو گیا پھر ایک سو گیارہ میاتو و احدہ اشرہ طالبن اب وہی جو آپ نے گنتی سکھی تھی ایک سو لے کر تو آپ کہہ لیں انہوں نے تک وہی اب ایک سو کے ساتھ لگاتے رہے ہیں ایک سو کے ساتھ اگر لگانی آگئی جس رہاں یہاں نے لگا کے دکھائی اسی طرح میاتانی کے ساتھ لگاتے جائیں گے تو وہ بنتی جائے گی میاتانی میاتو ان کا مسانہ بن گیا دو سو تو میاتا طالبین نون اوڑ گئی اضافت کی وجہ سے دو سو طلبہ یا میاتا طالبت دو سو طالبات ہو گئی اب یہ حصل میں نوڑ کرنے والی یہ تین سو چار سو پانچ سو سات سو کیسے کہتے ہیں عربی میں یہ لکھتے ملا کر رہے ہمیشہ سے اور جو میہ کا آپ کو پتا ہے علف ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے تو سلاسو میاتی طالبین تین سو طلبہ یا طالباتین لگا دیں اربعو میاتین اس طرح ملا کر لکھنا ہے اس کو اربعو میاتی طالبین یہاں پر کیونکہ طالب آگے لکھا ہوا ہے اس لئے اس کو انہوں نے اضافت دی ہے ورنہ سمپل ڈیجٹ اگر آپ بولنے گے تو اس کو کہیں گے سلاسو میاتین اربعو میاتین خمسو میاتین یہاں پر ملانے کے لئے ہو گئے وہ پھر اضافت دے دی اس کو تنوین نوڑ گئی اس کی اربعو میاتین ایک سو ایک اکیلہ کہنا ہوں نے ایک سو ایک میاتن و واحد اچھے اس نے کہا ہم واحد ہیں جو سنب پانچ سو میاتین طالب ہیں اچھے گئے یہ تو پانچ سو ہو گئے ہاں وہ خمسو میاتین بن جائے گا میاتین طالب ہیں طالب ہیں طالب ہیں لگانا ہے تو اس کو پھر وہ ہلکہ کرتے ہیں اس کی اضافت کرتے ہیں آگے مذکر مانس تونوں پر یہ ہے سیم ہی چلتے ہیں آگے کوئی پھر فرق نہیں ہوتا اسی طرح مضاف بانے گا نا بس وہ بیچ کی کاندیٹ میں سرگائے گا آگے جو لگانا ہے باو لگا کر لگ جائے گا اس امیاتی طالب ہیں اسی طرح نو سو ہو گئے اب ایک ہزار کے لئے بھی لفظ لیدہ ہے اصل کلاسیکلی کہا جاتا ہے کہ اصل جو ڈیجٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ایک سے لے کر دس تک کتنے ہو گئے ایک سے نو تک بڑھ گئے سوری ایک سے نو تک کتنے ڈیجٹس ہو گئے دس ہوتے ہیں ایک سے لے کر ایک سے نو تک ایک دو تیندہ پان چھے ساتھا دار نو اور اس میں شامل کر لیں ایک سے نو تک نمبر ہوتی ہے یہ ڈیجٹس ہو گئے آپ کے پھر دو ڈیجٹس ہو رہے ہیں عربی میں اصل یہ دس ہیں اس کے بعد پھر آپ کا اہمیاتن سو کے لئے اور الفن ہزار کے لئے یہ کتنے ہو گئے بارہ ہو گئے نمبر انہی کو ملا کے پوری کاؤنٹنگ بنتی ہے عربی کی ساری اب الفن ایک ہزار الفو طالبن الفو طالبتن سمپلی بولیں کہ تو الفن بنے گا دو ہزار کرنا ہے تو الفانی اور وہ ہے نہیں عربی میں کس سے مشہور تھے وہ ایک ہزار ایک راتوں تک چلے تھے الفو لیلہ تن و لیلہ ایک ہزار رات و لیلہ تن اور ایک اور رات الفو لیلہ تن و لیلہ الفو لیلہ تن و لیلہ تن پڑھیں گے بلکے اس کو ون تھاؤزن این ون نائٹس وہ بڑے لوگوں اللہ او دین اور اس کا چراغ اللہ او دین و مصمہ ہو اور کیا نام ہے اس کا وہ علی بابا اور چالیس چور وہ سارے کیا ہیں وہ اسی الف لیلہ کے کسے ہیں وہ الفو لیلہ ایک ہزار کس ہے اس کو اردو میں الف لیلہ کہہ دیتے ہیں وہ یہ الفو لیلہ تن و لیلہ ہے اصل میں الفانی دو ہزار الفا طالبن وہی دو ہزار طلبہ بن گئے اضافت ہو گئے اس کی سمپلی بولیں گے تو الفانی ہے اسی طرح ہم تھاؤزنڈز کیسے چلیں گے سلاسہ تو آلافن یہ وہ ہم نے پڑا تھا وہ تھاؤزنڈز کے لیے جو جمع ہیں الف کی جمع آلاف سلاسہ تو آلافی تو آلیبن اربا تو آلافی تو آلیبن وہ مدود کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سیم ہے ہم ذکر مونس کے لیے لگ سے نمبر بولیں گے تو سلاسہ تو آلافن اربا تو آلافن ملانا ہوگا تو آگے تنین ختم کر دیتے ہیں اور سیتر آشرہ تو آلافن تک دس ہزار ہوگے پھر آگے بیس ہزار بنانا ہے تو اشرونہ الف طالبن سلاسونہ الف طالبن اربا اونہ الف طالبن اور خمسونہ اسی طرح آگے تک چلے گی ستونہ الفہ اور سبونہ الفہ جتنے بھی ہزار بنانے ہیں اچھا یہ جو اصل عربی گنتی ترہا وہ ایک ہزار تک کی ہے اس کے بعد کا عربی میں کوئی ڈجٹ ہے نہیں اصل میں وہ پھر ادھار لیے انگریزوں سے آج کے عربونے بھی ملیون اور عرب کو پتنی عربون کہیں گے کیا کہیں گے ملیون تک کو مجھے بھی پتا ہے ملیون ہاں پھر ملیون بلکہ وہ مانگ کاؤنٹ کرتے ہیں ملیون تک آ جائے گا تو ظاہر ہے اس دور میں کیا کتنی سونے کے سکت ہوتا ہے کتنے کٹھے کر لیں گے تو اس لیے نمبروں کا رشت لگا جب نوٹ آئے ہیں تو میا تو الف ہزار تک ہو گیا ایک سو ہزار میا تو الف ایک سو ہزار یہاں تک ویسے حدیث میں آیا ہے میا تو الف تک بھی آپ کو مل جائے گا حدیثوں میں اور پھر اب کتنی سو حدیث کتنی سو ہزار اب میا تو الف کتنا ہو گیا ایک لاکھ ہو گیا اللاک کے لگ سے عربی میں کوئی عدد ہی نہیں ہے وہ میا الف ہی کہیں گے اس کو میا تو الف یہ آپ کا دو لاکھ ہو گئے اور سلاسہ تو میا الف سلاسہ تو میا تی الف تین سو ہزار پھر اب اس کے اکاونٹ کرے گا تین سو ہزار اس کو کہتا ہے یعنی کہ تین لاکھ اربا تو میا تی الف چار سو ہزار آگے انہوں نے آپ کو ایک سیمپل دیا ہوا ہے نمبرز بولنے کے لیے اچھا عربی میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ نمبرز یہاں پر تو ایسے آپ کو ایک ترتیب سے لکھ کر چلیں گے کہ ابھی نمبر اس کو پہلے اپنی زبان میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے سکس فائیو فور تھری چھ ہزار پانچ سو تنٹالیس روپے ہماری زبان نے اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں سکس ہزار پانچ سیورو کرتے ہیں فائیو ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ فورٹی تھری اور اب اس کو ایسے بھی بول لیتا ہے اور ایسے بھی رائٹ و لیفٹ اور لیفٹ و رائٹ دونوں سے نہیں لکھ دیتے ہیں لیکن وہ سمجھ آ جاتی ہے یہاں پر انہوں نے ایک ترتیب سے لکھا ہوئے یہاں پر رائٹ و لیفٹ ہی لکھا ہے اب یہاں پر اتنا کافی ہے دیکھیں اگر تو جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ مونس ہے ریال ہے اگر پر ریالن لکھیں لکھا ہوا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے سلاسطن و اربعونہ و خمسط میاں سلاسطن تین و اربعونہ چالیس یعنی کہ تین اور چالیس آپ کے فورٹی تری و خمسو و خمسو مئت مئتن کتنے ہوگئے پانچ سو و ستتو آلاف اور چھے ہزار ریالن اگر آپ ربعیتن کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ مونس ہے مادودتوز وہی چیز ہے بس سلاسطن کیا ہو جائے گا آپ کا سلاسطن وہ سلاسطن ہو جائے گا سلاسطن و اربعونہ و خمسو مئتن و ستتو آلاف ربعیتن کوئی فرق نہیں تھا صرف فرق کس میں تھا وہ مذہ کروانس ہے وہ یہ سلاسطن کے اندر وہ جو یونٹ فر پہلا یونٹ تھا آپ کا اب اس ساری گنتی کی جتنے کاؤائد بنتے ہیں ستتو کو بھی چینج کیا ہے وہ ستتو کیا نا نہیں کیا مگر صرف خلاص ہی جو خلاص ہی کیا ہے صرف اب انہوں نے سارے جو بھی تک کے کاؤائد تھے انہوں نے چارل جملوں میں ان کو کمپائل کر دیا ہے دیکھیں ذرا احوال العدد پہلی چیز العدد آنی واحد و اثنان یہ جو دو نمبرز ہیں واحد اور ون اور ٹو علا وفق المعدودی یہ معدود کے موافق ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں وفق کا یہ مطلب ہے موافق ہوتے ہیں اس کے یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا اسی لئے کیوں کہ محصول صفت بنتے ہیں اصل دونانے کی ضرورتی نہیں ہے کاؤسن ایک گلاس ہے ایک کہنے کی ضرورتی نہیں ہے کاؤسن کا مطلب یہ ایک ہے دو ہے تو کاؤسانی ہو جائے گا لیکن آپ نے دھکے سے اصل میں تاقید ہوتی ہے کاؤسن واحد میرے پاس ایک ہی گلاس ہے اردو میں پھر اس میں حصر آ جائے گا کاؤسانی اسنانی میرے پاس دو ہی گلاس ہیں آئندی کاؤسانی اسنانی اس کے بعد پھر تین سے لے کر جو دس تک کی عدد ہیں وہ اٹھے آتے میں نہ کر جائے تھا وہ اٹھے اپوزٹ آتے ہیں وہ بتایا وہ معدود کے اکس اپوزٹ ہوتے ہیں اکس سے مراد ہے اس کی جنڈر کے اندر جنڈر میں اپوزٹ ہوتے ہیں اگر اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو عدد مونس آ جائے گا اس کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ مونس آ تو عدد مذکر آ جائے گا بس وہ کراس لگا دی اکس کا مطلب ہے اپوزٹ ہے دیکھیں ہمیشہ وہ ون اور ٹو کے لئے لیدہ بتاتے ہیں تھی نا وہ اصل عربی کاؤنٹنگ کا قبائد میں وہ شاملی نہیں ہے ان کو بھی آپ نکال دیں پیچھے قائدے دو رہ جاتے ہیں صرف ٹھیک ہے نا ایک یہ نمبر ٹو جو لکھا ہوا ہے تین سے لے کر اور اس کے بعد دو نمبر چار آئے گا اصل قائدے وہی ہیں یاد لکھنے والے بڑی جسان ہو جاتی ہے ساری کاؤنٹنگ کے قواہد جو ہیں ابھی بتا دو میں آپ کو پھر سے روائز کراتا ہوں یہ پڑھ لیں انتفاہ اب نمبر تین پر کیا لکھے ہیں ان کے جو دونوں جز ہیں پہلا اور دوسرا دو جز ہوگے نا جنیٹ اور ٹینس جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ون اور ٹو ہمیشہ موافق ہی ہوتا ہے پہلا قائدہ بھی یہی تھا ون اور ٹو کے لئے بھی گیارہ بارہ کے لئے بھی سہم ہے فالکہ یہ نا آپ نے اصل قائدہ کیا ہے کہ نمبر اپوزٹ آتے ہیں لیکن یہ قائدہ کس پہ اپلائی نہیں ہوتا ایک اور دو پہ وہ ون اور ٹو ہوں یا گیارہ اور بارہ ہوں یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اور کی مزید چیز رہی نہیں گنتی کے قوائد میں فالکہ یہ آپ نے کہ اصل قائدہ کا ایک ہی قائدہ ہے کہ نمبر اپوزٹ آتا ہے یہ بات ہو گئی لیکن ون اور ٹو اسے ایکسپشن ہے کیونکہ وہ ورہب ون اور ٹو کے لئے اصل کاؤنٹنگ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی وہ ورینڈ سو آن آگے تک تو چوتھا عدد چوتھا سوری قائدہ جو نمبرز آتے ہیں آداد کا ترجمہ ہم نمبرز کر لیں من سلاس سات آشارہ إلى تس سات آشارہ اچھا ایک اور بات موڑ کریں سلاس سات سے لیکن یہ جو تیرہ سے انیس تک کے عدد ہیں ویسے ہمارے بک کے نمبرز آگے آئیں گے تو ہم اکاؤنٹنگ کرواتا جاؤں گا آپ کو سات سات اب یہ تیرہ سے لیکن انیس تک کیسے سلاس سات آشارہ آگے اربا تا آشارہ اور سوان یہ سارے مبنی ہوتے ہیں ان پر زبری آتی ہے سلاس سات آشارہ اربا تا آشارہ خمس سات آشارہ ان پر کبھی بھی اور کی حرکت نہیں آتی ان کو پڑھنا بڑا آسان ہے ٹھیک ہے دیکھنا میں نے لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں نے کیا بڑا من سلاس سات آشارہ یہ مبنی ہی پڑھیں گے اس کو کچھ ہو لکھا نہ لکھا آگے پیجے یہ زبر ہی پڑھتا ہے رب اس پہ ہے اس کی کوئی ڈینشن نہیں ہے باقی ہوگی بھی کوئی نہیں ہے ویسے تو اگر وہ ون اور ٹو آپ اس کو ایکسیپشن بنا دیں تو اور بھی کوئی بھی گنتی اس کی مشکل رہتی نہیں ہے آدھو من سلاس سات آشارہ علا تیس سات آشارہ یہ گیارہ سے لے کر انیس تک کے جو آداد ہیں الجزو الاولو اس کا جو پہلا جز ہے یعنی کہ اس سلاسہ آشارہ سے پہلے دہائیوں سے پہلے جو آ رہا ہے علا اکسل مادودی وہ اپوزٹ ہوگا والجزو ثانی علا بف کے ہی اور جس کو سیکنڈ جز ہے وہ اس کے موافق ہوگا مادود کے پہلا کروس اور دوسرا موافق ہے تو ٹک کر لگا دیا اصل قائدہ یاد رکھنے والا صرف یہی ہے جو تیرہ سے لے کر انیس تک کے نمبر تنگ کرتے ہیں یہی ہوتا ہے بس پہلا اپوزٹ ہے اور دوسرا اس کے موافق آئے گا تو اس طرح ہی ہے بس آگے دیکھیں احوال المادودی اب ایک سے لے کر سوری نمبر ون من سلاسہ الہ آشارہ اس طرح پڑھیں اس کو من سلاسہ الہ آشارہ تلال بن اب آگے مادود جو بولتے ہیں نا تین سے لے کر دستہ کے لئے کاؤنٹ کریں گے تو آپ کا مادود جو ہے جمع مجرور آئے گی یعنی کہ سال کے دور پر سلاسہ تلال بن پڑھیں گے تلال جمع بھی پڑھ رہے ہیں اور حالتیں اس کو میں آپ کو سان لفظوں میں یوں بتایا تھا یہ مرقب اضافی بنا رہے ہیں ہم تو جمع مجرور اس کو کہنے کی ذورتی کیا ہے پتہ ہے مرقب اضافی وہ ایسی بڑھتے ہیں لیکن ہمارے گرمیرین جس کو مرقب اضافی کہنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ قائد سارے وہ ہی ہیں اور آپ بھی ہلکا کریں گے مضاف کا مضافی لحالت جرمی بھی جاتا ہے لیکن وہ بس اس کو مانتے ہی نہیں ہیں مرقب اضافی وہ منطق کی وجہ سے نا منطق تنگ کرتی ہے ان کو پھر حالانکہ قائد وہ ہی ہیں گرمیر کے کوئی فرق نہیں ہے جس نے منطق نہیں پڑھی وہ بہت خوش رہے گا آپ کا محدود جماع مجرور ہے یعنی سمپلی وہ مرقب اضافی بند رہے ہیں آگے گیانہ سے لیکن ننمے تک جتنے بھی ہیں مفرد اور منصوب یعنی واحد اور حالت نصب میں پڑھتے ہیں اس کو جیسے واحد کیا نام واحد آشارہ آہد آشارہ تعلی بن واحد اور منصوب پڑھا ہے نصب میں پڑھا تعلی بن جو بھی چیز ہے احد آشارہ تعلیبہ تن ٹھیک ہو گیا اس طرح وہ کیوں ہے اس طرح وہ بھی سمجھ لیں کہ جو گیانہ سے انیس تک کہ آتے ہیں ان کو آپ یوں سمجھ لے کے آگے مفعول آتا ہے اس کا ٹھیک ہے نا وہ واحد آئے گا اور حالت نصب میں کہ اس کو گرمیر ٹھیکلی آگے پڑھیں گے ہم تمجیز کہتے ہیں گیارہ دیکھے گیارہ کیا دیکھے کھو کھا بن ستارے وہ ڈیٹیل آگئی ٹھیک ہے نا وہ اور اس کے بعد سو اور ہزار جو ہیں وہ پھر آپ کو مردہ تھا مرقب اضافی بنتا ہے میاتو تعلی بن الفو تعلی بن بس فرق یہ کہ وہ تعلی پھر واحد آ جاتا ہے محدود آپ کا اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ واحد آ جاتا ہے یہ ساری باتیں میں کوئی گو تھرو گروا دی ہیں اس کو یا تو سنیں ایک دفعہ پھر سے یا اس کو ایک دفعہ اپنے طور پر پڑھیں پھر انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے باقی اصل اس میں مطلوب کیا ہے نمبرنگ کے اندر وہ بھی نوڈ کر لیں ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کل کوئی نمبر سامنے لکھا ہوا آئے تو وہ آپ پڑھ لیں بس ٹھیک ہے باقی آپ سنتے رہیں گے عربی سپوکن جز نہیں وہ پکے ہوتے جائیں گے آئیں جے باقی آپ نے اصل اپنے درس کی طرف درس الخامیسو والی شروعن درس نمبر پچیس پونٹی فائف اب دیکھیں ذرا خامیس لکھا ہوا ہے اس کو ذرا تھوڑی در کے لئے خمسہ کر دیں خمسہ والی شروعن کا درجمہ کیا ہوگا خمسہ والی شروعن تو پچیس ہوتا ہے یہ خامیس کیا ہے سمپل خام خمسہ ہے پچ پانچ لیکن خامیس ففت ہو گیا آدات پڑھ لیتا ہے یہ ایڈجیکٹیو بن جاتے نمبر سلاسہ ہے تھری لیکن سالس تیسرا اربائیس فور اور رابع چوتھا تیسرا ٹونٹی سفت بن گیا اب وہ جیسے فائیو اس خمسہ اور خامیس اس ففت پانچ ماں تو پچیس ماں بن گیا اب یہ ٹونٹی فیفت دیکھیں المدرسو مدرس پوچھتا ہے جی اینہ انورو یا اینہ انورو یا عمرو انور کہاں ہے اے عمر اب انور نام بندے کا اینہ کیا ہے اینہ وہ سوال ہے سوال ہے اسم استفام ہے منعقبتہ تہا حل اور حمزہ استفامی آ کے علاوہ سارے جتنے بھی سوال کے لئے آتے ہیں وہ اسمی ہیں آسمائے استفامی کہلاتے ہیں وہ اور وہ آتے شروع میں ہی ہیں اور کوئی رابط ابدیلی نہیں آتی ان سے اینہ اسمی ہے اینہ انورو یا عمرو میں نے اس کو دیکھا تھا قبلہ قلیلن تھوڑی دیر پہلے میں اس کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کانا واقفن وہ کھڑا تھا کہاں کھڑا تھا خارج الفصلی کلاس کے باہر ابھی ہاں نوٹ کرے کانا کیا ہے کانا تھا کانا تھا لیسا ہوتا ہے کہ نہیں تھا کانا یکونن کونن فاوکائنن اور لمرو من حکن منہیون بس کانا وہ تھا کانا وہ تھا بھی کیا تھا کہ اس کا مفعول آرہا ہے کہ وہ کیا تھا واقفاً کھڑا ہوا اس میں کوئی مشکل تو نہیں تھی بات کانا کے اندر فائل کیا ہے کانا کے اندر ہوا ہوا کہ وہ کھڑا تھا کوئی مشکل تو نہیں ہے اس کو اسی طرح ہی سمجھنا ہے آپ نے اسی طرح یاد رکھنا کبھی مشکل لگے گا کبھی نہیں گرامر والے اس کو بڑا مشکل کر کر کے بڑھاتے ہیں کانا کو حالانکہ اپنے موں سے مانتے ہیں وہ بھی کہ یہ فیل ہے فیلے ناکس ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے بعد مفعول نہیں نہیں مانتے اور اس کا فائل اس کو فائل ہی نہیں مانتے وہ اس کو اسم کانا کا اسم کہ ہوا اندر چھپا ہوا ہے وہ کانا کا اسم ہے آگے پھر جو آخی حالت نصب میں آرہا ہے وہ کانا کا اسم ہے تو کانا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے کانا کا سواری کانا کا کیا کہتے ہیں کانا کی خبر مانتے ہیں اس کو کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے کانا قسم حالے طرف میں ہوتا ہے وہ جی بھی سٹوری کھول دیتے ہیں لے دی حالانکہ سیدھا سیدھا جیسے باقی دنیا کی افعال ہیں فائل مفول ہی سیدھا آتا ہے اور مفول میشہ حالتیں نصب میں ہوتا ہے تو کوئی اس میں کمسیسٹیوز نہیں والی بات ہے ہی نہیں سیرے سے جو اس نے اس طرح سے پڑھا ہوا تھا کئی کلاس میں ہمارے جو بچے تھے وہ کیمپس کے اندر اب تو ختم ہو گیا کورس تو انہوں نے اسی طرح کیوں نے پڑھا ہوا تھا ایک دونے نا وہ گیمر کی پرانی کتابوں سے تو ان کو میں نے ان کو یاد نہیں رہتا کہ انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے وہ کنفیوس نہیں رہتا ہے بندہ اسم خبر ہی چلتی رہتی ہے دماغ کے اندر چیدی سیدھی اس کا فیل ہے فیل کی کٹاگری میں رکھیں کیوں ملانا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا کانا وہ تھا آگے مفعول آ گیا واقفاً وہ کھڑا تھا کہاں کھڑا تھا اگلا مفعول آ گیا خارج الفصلی کلاس کے باہر المدرس خارج الفصلی کونسا مرکب ہے مرکب اضافی ہے المدرس قیف حال امار امار کا حال کیسا ہے الانا ابھی یا سعدو اے سعد کانا وہ تھا کیا تھا جی وہ کانا مریضاً وہ بیمار تھا منذو اسبوع ان اچھے ہفتے سے ہاں ایک ہفتے سے سنس او ویک اسبوع نا کرا او ویک ایک ہفتہ منذو باوتاو کافو لامو باو حرف جار ہے سنس تو کانا آپ پھر اس کو سمپلی فیل ٹریٹ کریں آپ فیل ہی ہے ہر حال میں وہ تو سب مانتے ہیں کانا وہ تھا کیا تھا ریٹیل آ گئی وہ کیا تھا وہ بیمار تھا منذو اسبوع ان ایک ہفتے سے منذو کی عربی حالت کیا ہے حرف ہے راب پھوڑی ہوتے ہیں حرف کے ہاں حرفے جارہے ہیں اور فیل کا دونوں کا وہ سو تدہ جن سے راب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسم کے خاصے ہیں سارے کانا مریضاً منذ اسبوع ان وہ بیمار تھا ایک ہفتے سے ساد لا يزالو مریضن یا فضلت الشیخ وہ اب یہ زالا يزالو نوٹ کر لیں یہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کے معنی میں یہ اس کا ترجمہ میں لدہ سے کروں گا تو زالا يزالو زائل ہو جانا لا يزالو زائل نہیں ہوا لیکن اس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ کرتے نہیں ہیں یہ سمپلی لا يزالے کے ایکسپریشن عربی لا يزال وہ ابھی تک ہے وہ ابھی تک ہے کے معنی وہ زائل نہیں ہوا یعنی کہ ابھی تک ہے تو اس کو کبھی بھی لفظی معنی میں عرب نہ لیتا ہے ایک ایکسپریشن ہے عربی کا بس ٹھیک ہے اس کی ایسی طرح ہی لیں گے کہ لا يزالو وہ ابھی تک ہے he remains to be he continues to be کیا مفہول آ گیا کیا ابھی تک مریضن ہے یہ فیلے مزارے زالا یا زالو ٹھیک ہے ٹائپ بھی ہے تو ایکسپریشن کے طور پر ہی لیں گے اس کو لگی میں نے آپ کو مثلہ بتا دیا کہ کبھی بندہ بھول جائے تو پتا چلے زالا یا زالو رزائل ہو لا یا زالو وہ زائل نہیں ہوا یعنی کہ he is still کیا وہ ابھی تک کیا ہے continuity کے معنی میں استمرار وہ ابھی تک ہے مریضن